موسیقی منٹ پر اکی سیکنڈ پر اس کا آغاز ہوگا انتہائی نکتہ ایروج جو ہے وہ چار بچ کر سولہ سیکنڈ پر اختتام گرہن شام کو چھے بچ کر دو منٹ اور گیرہ سیکنڈ پر ہوگا گرہن کا کل دورانیاں چار گھنٹے تین منٹ پچاس سیکنڈ ہوگا فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج میزان کے سات درجے اور فورٹی نائن دکیقے پر لگے گا یہ گرہن پاکستان کے بلائی علاقوں میں زیادہ واضح طور پر دیکھا جا سکے گا سویڈن، فنلینڈ، اسٹونیا بیلاروس، ارمینیا، موسکو کازکستان، آزربائیجان ترکمانستان، ایراک، ایران پھر افغانستان، پاکستان اور بھارت کے اکثر علاقوں میں دیکھا جا سکے گا جبکہ بنگلہ دیش، برما اور دیگر علاقوں میں گرہن نظر نہیں آئے گا برج میزان کے علاوہ تمام بروج کو بھی چاہیے کہ حضب توفیق ایک کلو باجرے کا صدقہ یا ایک مٹھی کمز کم باجرے کا صدقہ وہ ضرور اپنا آج نکالیں اور نماز آجات وہ ضرور پڑھیں جو کہ گرہن کے دوران پڑھی جاتی ہیں اور اپنے لئے دعا کریں اگر آپ کو اس کا طریقہ نہیں معلوم تو آپ سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ووٹس اپ کیجئے وہاں سے پی ڈی اے فائل منگوا کر نماز آجات کا جو طریقہ ہے وہ آپ اس کو آدھا کر سکتے ہیں برجہ حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج کا جو گرہن ہے آپ کے صحت پلس ازدواجی زندگی کے معاملات کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے روز مراکی انکم آمدن کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے دوسروں کے ساتھ بلا وجہ کی غلط فہمی کو پیدا کر سکتا ہے غیر ضروری اخراجات کا بڑھ جانا آپ کے لئے تشویش کا باعث ہو سکتا ہے برجہ سور ٹارس کی اگر بات کی جائے تو محبوب سے لڑائی ہونا صحت میں خرابی پیدا ہونا اور نوکری ختم ہو جانا البتہ کسی کام کو ختم کرنے کے لئے آج کا دن تو بہتر ہو سکتا ہے لیکن اس کو بعد میں دوبارہ سے کسی نئی جگہ پہ اس کا آغاز کرنا اس میں دشواری ضرور پیدا ہوگی قانونی معاملات میں پرابلمز ہو سکتی ہیں کرز لینے میں اگر کوئی گورمنٹ لون آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے کسی سے پیسے آپ نے ادھار مانگیں ہو سکتا ہے وہ بندہ ہی آگے سے رفو چکر ہو جائے یا آپ کی عرضی جو ہے وہ رفیوز ہو جائے اور ملازمین کے جانب سے بھی تنگ کیے جا سکتے ہیں برج جوزہ جمنائے آج پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں محبت میں مایوسی ہو سکتی ہے اولاد کی طرف سے فکر مندی فنانچلی دباؤ کا بڑھ جانا اور دماغی طور کے اپر اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کر سکتے ہیں گھرے لو معاملات کشیدگی اختیار کر سکتا ہے برج سرطان کینسر سفر سے آوائٹ کریں دورانے سفر مشکلات پیدا ہوں گے والدہ کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں گھرے لو معاملات شدت اختیار کر سکتے ہیں خرید و فروغ کے معاملات پر گہری نظر رکھیں گاڑی سواری کا خراب ہو جانا گھر کے مرمتی کاموں کا مزید بگڑ جانا یا مزید ان کا ایکسپینڈ ہو جانا کہ ایک کام کروانا تھا آگے دس کام کھل جائیں ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے برجہ اصد لیو فانانشلی طور پر ڈیسرمنس رہے گی سفر ٹرائولنگ جو ہے آوائٹ کریں بہت ضروری ہے تو صدقہ خیرات دے کر گھر سے نکلیں ادروائز آج کے دن میں غیر ضروری سفر جو ہے وہ مت کیجے گا اس میں پرابلم آ سکتی ہے اگر کوئی پینڈنگ جاڈلے ہو سکتی چیزیں ٹرائولنگ کی اس کو کر دیں بین ماہیوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ والد کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے وہ جو سملہ ورگو کی اگر وات کی جائے تو سردد مایگرین کی شکایت کا رہنا موسوروں میں سویلنگ ہونا زبان پہ چھالے نکلنا خوشکورا کی مرغن گزاؤں کا استعمال آپ کو بیمار کر سکتا ہے بزرگوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں بزرگوں سے بہرحال ڈان ڈبڑ بھی ہو سکتی ہے اور ایک فیننشلی طور پر نقصان رشتہ داروں سے اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے برجہ میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج ذہنی دباؤ برقرار رہے گا صحت کچھ اتنا ساتھ آپ کا دیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اور آج جلدبازی کا مظہرہ مت کریں ہر چیز کو تحمل مزاجی سے خاص طور پر نوکری پیشہ افراد اور کاروباری افراد احتیاط کریں اور خواتین خاص طور پر جو پرنگنڈ ہیں آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے برجہ اکرب سکورپیو کے اگر بات کی جائے دوستوں سے مایوسی اخراجات میں اضافہ ہونا اکیلا پن تنہائی کا احساس ہونا شریک حیات کی صحت کا خراب ہونا یا ان سے اختلافات جدائی کا اندیشہ بھی پائے جاتا ہے دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا برجہ کاؤس سیجریریز کے اگر بات کی جائے تو چلتے ہوئے کاموں میں تسلسل اجانک ختم ہو سکتا ہے دوسرے آپ کی عزت اور ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے دوستوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے کاروباری افراد کو نقصان ہو سکتا ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے جائیں گے ہو سکتا ہے وہاں سے مایوس لوٹ آئیں مہرمائیوں سے بھی بیگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے برجہ جدی کیپٹیکون نیند کا ڈسٹرب ہونا کاموں میں تسلسل نہ رہنا غیر مستقل مزاجی کا شکار رہیں گے اور جو توقع تھی کہ محنت کا صلح اس طرح سے ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقعات آج پوری نہ ہوں چیزیں تاخیر یا ڈلے کا شکار ہو سکتی ہے البتہ بزرگوں کی اور بڑوں کی دعاوں سے آپ کے کام سلجتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ دلب ایکوئریس بخوابی کی کیفیت میں رہیں گے انڈریسٹ رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد سے اختلافات ہو سکتے ہیں بیرون ملسفر میں تاخیر کا خدشہ پائے جاتا ہے عالی تعلیم کے حصول میں دشواری بھی رہے گی اور دوسروں سے بلا وجہ تلک کلامی ہو سکتی ہے برجہود پائیسز ازدواجی زندگی کے معاملات میں ڈسٹربلنس رہے گی سو سال کے ساتھ ناراضگی پیدا ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے ویراستی معاملات میں بگاڑ ہوگا لیکن اگر ایک طویل عرصے سے آپ کے کام ویراستی معاملات کے چل رہے ہیں آج ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ بھی نکل آئے وہ آپ کی فیور میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے اگینس بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی نتیجہ اور خاص طور پر ایسی چیزیں جو ایک طویل عرصے سے چل رہی ہیں اور ان کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو آج کے دن آپ کو ان کے نتائج بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نوکری پیشہ افراد احتیاط کریں سفر کے دوران کیرفل رہیں حادثات کا اندیشہ ہے بچوں کا خیال لکھے اور وہ خواتین جو پرگننڈ ہیں آپ کو تو بہت زیادہ احتیاط رکھنا ہے کہ گھر سے بلکل بھی بار مت نکلیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ